السلام علیکم جی ویلکم ڈو انادر ویلوگ آج کے دن میں آپ لوگوں کو بولوں گا خوش آمدین اور یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے جناب اور اس وقت میں ٹیرس پر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں اورنج انجوائے یہ میرہ بیٹھی ہے سامنے میرہ کیا کھانا ہے جی کیا کھائے گی اورنج اور یہ علی فائیکل پر بیٹھا ہے لی آپ نے کیا کھانا ہے اورنج اورنج کھانا لیکن یہ تو بابا کھائے شیر کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہے اورنج ابھی ان دونوں بہن بہن بہنوں کے لڑائی یہ چل رہی ہے کہ مہم عبداللہ کو جو سکول لے کے لینے کے لیے جانا ہے تو آج عبداللہ علی کہہ رہا ہے میں نے آگے بیٹھنا ہے میراہ کہہ رہی ہے میں نے آگے بیٹھنا ہے تو دونوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے میں آگے بیٹھوں گا میں آگے تو میں ان کو کروں دونوں آگے بیٹھ جانا تو وہ اس بات پہ دونوں ناراض ہے کہ نہیں بابا نے ہم دونوں کو آگے بٹھانے کا کیوں کہا ہے ایک کو کیوں نہیں کہا تو یہ جناب بچوں کی آپس میں نوپ جھوگ چلتی رہتی ہے سبس بہو جناب پیر دھو ٹیرس تھی ہے جناب کی نوہ کھانے کا اپنا ہی مز ہے ساتھ حلی صاحب بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے کلو میں یہ بڑا مزا آتا ہے جناب سب سے مردار سگا آتا ہے یہ اچھا ہم کو سکھا رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ مردی اممہ جان میتھی شکا رہی ہے تھوپ میں یہ میں لے کے آئے ہوں جناب ابھی ابھی پیاز اور ٹوپاٹر ہریہ اور ہری مرچے جی تو جناب آج کی موٹیویشنل ٹپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں آج کی میری موٹیویشنل ٹپ ہے تنکید کے اوپر ابھی بجا آئے گا کرٹیسیزم کے اوپر بہت سارے لوگ ہم میں سے کرٹیسیز کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہم کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کرٹیسیزم جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا دیکھیں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ تنقید برائے تنقید جو ہے یہ کسی کو بھی قابلے قبول نہیں ہے تنقید برائے اصلاح کریں گے تو ہر بندہ آپ کی بات بھی سنے گا اور وہ اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لگے کہ آپ اگلے کی اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہیں نہ کہ اگلے کی بینڈ بجانے کے لیے کر رہے ہیں تو جب آپ کسی کی بینڈ بجانے کی کوشش کریں گے تو دو یو ریلی تنگ کہ اگل آپ کی بات سنے گا یا وہ آپ کو اتنی سپیس دے گا اپنی لائف میں کہ آپ جو ہے جا کے اس کی ایک دم وات وٹ لگا کے باہر نکل آئیں اور آپ کہیں کہ آپ کو کچھ ہو بھی نہ ایسا نہیں ہوتا اب کچھ دوستوں نے تنقید برائے تنقید بھی کی ٹھیک ہے اللہ ان کو بھی خوش رکھے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا میں تو اپنے کام پہ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگا ہوا ہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں لیکن ان کی ریسپیکٹ میری نظر میں کم ہو گئی کیوں کہ جس ٹائم پہ شاید اگر وہ میری اصلاح کے لیے ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے پیشن کو ڈی ریل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ آپ کے اردگید ہوتی ہیں اس طرح کے لوگ سر جی ایس کان تو سنو تو ادھرو کڑ دیو بیسٹ حال اس کا یہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے کوئی بات نہیں سر تنقید جب تک نہیں ہوگی نا اس وقت تک آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں رہا جب لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیں چاہے وہ نیگٹیو ہوں یا پوزیٹیو ہوں تو سمجھ لیجئے جناب اللہ نے آپ کے گڑی ہوا میں چڑھا دیئے تو اپنی گڑی کو ہوا میں ہی رکھئے نیچے نہ آنے دیں لگے رہیں تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے بجان دو دن کے اندر اندر یہ ویتر نیاسی پلٹی کھائی ہے کہ یہ دیکھیں اس وقت تیز دھوپ ہے اور میں اگر آپ کو دکھا سکھوں تو یہ دیکھیں یہ میرے چہرے پہ بھی اس وقت پسینہ آیا ہوئا ہے میں نے حالانکہ صرف ایک باریک سی لیئر شیٹ کی پہنی ہوئی ہے اور اوپر کوٹ ہے لیکن مجھے پسینہ آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل چمکتی ہوئی دھوپ آنچ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مارچ اپریل کا موسم نہیں ہوتا وہ والی دھوپ اس وقت ہے تو لاہور کا ویتر تو جناب ہو گیا چینج آج کی نیوز تھی کہ کراچی اور اس کے گردو نوہ کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر شدید قسم کی سردی کی لہر دوبارہ آ رہی ہے لیکن لاہور کا ویتر اگلے ایس پر ویتر فورکارسٹ اگلے بھی کچھ دن تک جو ہے ویتر مزیداری رہے گا فل دھوپ ہوگی سنڈے کی پریڈکشن ہے تیز بارش کی اب لیت سی لہے جناب آفیس آ چکے ہیں اور ابھی اپنا کام شروع کرتے ہیں ایس یوزن لائیڈ اس وقت گئی ہوئی ہے لیکن UPS سندھاباد فیلحال تو تو آج کے دن کا آواز ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی کچھ ایک دو چھک چھوٹی اسائننٹس ہے آفیس میں وہ کریں گے اس کے بعد جناب جو برس ٹوڈیو کے مائک کی نئی تار لے کے آئے تھے کیبلز لے کے آئے تھے وہ چیک کریں گے اس کے بعد آج ایک بڑا زبردست سیشن ہے میرا ریکارڈنگ ہے بسکلی ڈوکٹر سویل صاحب کے ساتھ ہمیں کے فرماوس بھی جائیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے پاسپورڈ کے متعلق کہ پاکستان کے پاسپورڈ کی ورد کیا ہے کیوں نیچے آیا کون اس کے پیچھے کلپریٹ کون ہے ایک سیشن ہوگا ڈوکٹ ساپ کے ساتھ اور ابھی تک تو شیڈیول ہے لیکن ابھی آدھے گھنٹے بھی ان کو کال کر کے پتا کرتے ہیں کیونکہ اکثر ان کے ساتھ جو سیشن ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے شیڈیول ہوتے ہیں لیکن کینسل ہو جاتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے پہلے ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو ان سے ابھی چیک بھی کرتے ہیں کہ سیشن آن ٹائم ہے آج یا نہیں ہے سوکا جی ریڈی ہیں ڈوکٹ ساپ کے ساتھ باڈکاسٹ کے لیے ابھی میں آفیس سے نکل رہا ہوں یہ سارے مائک وائک ریڈی ہو گئے ہیں سٹینڈ لے لیا ہے ٹیم بھی آ چکی ہے اور بس ابھی اگلے دو سے تین منٹ میں آفیس سے نکل رہے ہیں جائیں گے ڈوکٹ ساپ کے فارم آس پہ اور وہیں پہ انشاءاللہ آج کا سیشن ریکارڈ ہوگا اور آپ لوگوں کو وہاں سے بھی دکھائیں گے اور بڑا مزدار آج کا سیشن ہونے والا ہے ڈوکٹ ساپ ہمیشہ بڑا زبردست جو ہے ٹاپک چوز کر کے لاتے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے یہ میرے بھی دل کے بڑا قریب ہے تو ہوفیل انشاءاللہ will have a very very مزدار والا سیشن یہ جی سمان بھر لی ہے گاڑی میں ابھی جا رہے ہیں باڈکاسٹ کے لیے اور انشاءاللہ سٹر پہ اور رستے میں آج سے دلاغات ہو گئی ہے ابھی یہاں پہ لگائیں گے اپنا مزدار سا سٹ اپ اور اس کے بعد جناب یہ میرے بوائزز ہیں ٹیم پوری یہ جناب اپنا سٹ اپ لگائیں جناب سٹ اپ لگائیں guys مزا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پوڈکاسٹ کا مزا آ رہا ہے یہ جی میری پوڈکاسٹ کی ٹیم ہے جو میری پوری think digital پوڈکاسٹ کی جو ریکارڈنگ کرتی ہے میرے ساتھ حسیب یہ حسیب ہے جناب یہ king ہے ویڈیو میکنگ ایڈٹنگ کے یہ جناب کیمرہ ان کے اشاروں پہ ناشتا ہے اور یہ جناب ساؤنڈ تو بس چھوڑ دیں جہاں فس جاتے ہیں ساؤنڈ پہ وہاں پہ یہ آگے میں نکالتے ہیں تو ابھی ان کو میں نے کہا ہے کہ یار میرے ویلوگ کے ساؤنڈ کبھی کچھ کر دو کیونکہ multiple locations multiple angles اس کے اوپر پرابلم آتی ہے تو اب انہوں نے مشورہ دیئے ایک آدھا کرتے ہیں اس کے اوپر عمل دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ جناب اتنی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا ٹھیر سار سامان لگ کے اس کے بعد جو ہے ایک پوڈکاست کا سیٹ اپ لگتا ہے یہ ان کو تقریباً آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے ٹیم کو یہ پورے کے پوری سیٹنگ کرنے میں اور پھر تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں دوبارہ اس پوری سیٹنگ کو ڈسمنٹل کرنے میں تو چیزیں سار اتنی آسان ہوتی نہیں جتنی ہمیں دکھنے میں لگتی ہیں اور یہ ویلوگ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی ہسانی سے نہیں بگتا میں ابھی ٹیم سے یہی بات کر رہا تھا کہ آج ان اکتیسوہ دن ہے الحمدللہ الہمدللہ ابھی تک میں کنسسٹنٹ ہوں اب کب تک رہتا ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہی بتائیں جناب لے جناب سیٹ اپ ریڈی ہم ریڈی مائک ریڈی بطی چلی گئی لیکن اب دیکھیں پورا سیٹ اپ ریڈی اور لاسٹ ٹیم بھی سیم یہی ہوا تھا ہمارے ساتھ اب سارے ٹیم بھی ریڈی ہے کیمرا ریڈی ہر چیز لائٹ سب ریڈی ہے لیکن میر بانی جناب واب دوالوں کی ڈاک سب کچھ کھلا آئی دیں یہ دیکھیں لائٹ ہی نہیں ہے سیر لائٹ کھائیں گے اگر آپ پوریش پوٹ کر رہے ہیں بہت بہت فاست ڈیویرممنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ میں خود ریاض میں سارے زندگی رہا ہوں تو اب ریاض دیکھتے ہیں بہت سلیوٹ ہے اس ویژن کو انہوں نے اپنے قوم کو پروپر کام پہ لگا دی محنت پہ لگا دی مطلب آج سے پانچ سال پرانہ سعودی اور آج کے سعودی رب میں زمین اسمان کا بڑا گیا اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پیک اپ ہو گیا ابھی نکلے ہیں یہاں سے دوکس آپ کے فرمال سے ابھی نکلنے لگے ہیں یہ ٹیم جو ہے ابھی سمان سارا رکھ رہی ہے گاڑی میں ٹھیک ہے سمان پیک کر کے آگئے ہیں اب اس طرف گاڑی میں لوڈ کریں گے اب واپس جن آپ جائیں گے آفیس آفیس میں ٹیم کو ڈراؤپ کریں گے اور انشاءاللہ پھر چلیں گے گھر کی طرف الحمدللہ جی پوڈکاس بھی آج کی ہو گئی مکمل ڈاکٹر سپیل صاحب کے ساتھ تھی وہ بھی ہو گئی کھانا منا بھی ماشاءاللہ بڑا پرتکلوف انتظام کیا ہوا تھا ڈراؤپ صاحب نے کھانے کا کوئی اور بھی گیس ساتھ تھے اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں پہ ویلوگ کا کلپ لیا جائے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ دیکھیں سم ٹائم جو ہے نا you have to look at the situation کہ اگر تو آپ اکیلے بیٹھیں ڈراؤپ صاحب ساتھ ہیں تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور بھی گیس سٹون کے آئے ہوئے تھے اور کھانے کا بڑا بھرپور انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں باقی لوگوں کی موجودگی کے اندر وہاں پہ کوئی ویلوگ والا سلسلہ کروں کیونکہ بزنس کمیونٹی کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ اپیشیٹ نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے میں نے نہیں بنایا بڑا مزہ آیا جی لائٹ کی وجہ سے دیفنیٹلی ڈیسٹرپیس ہوئی لازٹ ٹائم بھی جب ہم گئے تھے وہاں پہ ویلوگ کرنے پوڈکاس کرنے تو اس وقت بھی لائٹ کا ایش ہوایا تھا تو اب ہم نے تار لیا لائٹ کا سر بہت ٹائم اس ٹائم کو نیکس ٹائم ایوائیڈ کریں گے جب بھی رکس اب کے سچ سیشن ہوگا تاکہ ہمارا ٹائمز آیا نا ہو یہ جی علی کی آئیش طبیعت تھوڑی خراب ہے میرہاں کی بھی طبیعت خراب ہے تو دونوں کو کروارے ہیں نیبلائز علی بتاؤ بتاؤ کیا ہوئے بخار ہوگئے اور نوزی ہوگئے چلو تھوڑا نیبلائز کریں گے آج 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 مرے بٹا چلو good boy میاں آپ کو کیا ہوئے بخار ہوگئے میری بیٹی کو بھی آپ نے نیبلائز کر کے آپ کو ٹھیک ہوئی خان کی خان کی Frances ٹھیک ہوگئی نہیں ہوئی ٹھیک میری بیٹی کو آی ہوگی بہن سیدہ ıı چلو تو بھاری پانی Tort ۔ ۔ quien جلدی سے جلدی سے پاری دے دو ہوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تینکیو میری بیٹی تینکیو تھوڑا سوڑا سر ہے آج انفرشنیٹلی ووچ میری کی بیٹری ہو گئی ہے لو چارجر اس کو آفیس سے ساتھ لے چارجر لگائیں گے پھر اس کو چارج کریں گے یہ سب سے بڑا اپل وچ کا مسئلہ ہی ہے میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے بھی اپل وچ پر شفٹ ہوا تھا لیکن ویدن فیو منٹس ہی میں تنگ آ گیا تھا اس کی بیٹری کو چارج کر کر کے تو پھر دوبارہ میں سگنیچر وچ اس کے اوپر جو ہے لیکشری وچ پر شفٹ ہو گیا تھا ابھی میں انفریکٹ آپ کو دکھاؤں گا بھی کسی ویلوگ کے اندر میری وچ کی collection جو ہے الحمدللہ میرے پاس ایک massive collection ہے دس سے زیادہ watches ہیں میرے پاس ان میں سے اللہ کا کرم ہے جی مہنگے والی بھی ہیں کچھ اور کچھ جو ہیں ہلکے والی بھی ہیں تو اب میں دوبارہ apple watch پر شفٹ ہوں یہ چھوٹے بھائی نے گفٹ کی تھی تو ابھی کیونکہ گفٹ ہے تو اس وجہ سے use کر رہا ہوں اس کو ابھی تک مزہ تو آ رہا ہے لیکن problem وہی ہے کہ میری جو دوسری watches ہیں اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ابھی بس صرف پچھلے کئی مہینوں سے میں نے ان میں سے صرف ایک دو دفعہ بس use کی ادرواز وہ صرف cupboard کے اندر ہی پڑی ہے تو لینجنب میں آج کی walk کرتا ہوں start ہو چکی ہے انفریکٹ start میں ازر اپنی walk کا مزہ لے لوں خوب مزہ آ رہا ہے and i am hoping کہ انشاءاللہ یکم سے میں جم بھی دوبارہ اپنے resume کروں گا depend کرتا ہے weather کے اوپر ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہ یکم تک weather کافی بہتر ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر start کریں گے walk کر کے جی آگے ہیں واپس الحمدللہ جی آج کا دن بھی اللہ کی فضل و کرم سے خوش اسلوبی سے گزرا انشاءاللہ جی کل آپ نے ان سے ملاقات ہوگی ایک نئے vlog میں اپنا خیال رکھے گا till then اللہ حافظ اللہ حافظ